پہاڑوں کی طرف جاؤں نہ کبھی جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اوچھا ہی ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا گلگیت کی طرف جائیں کوہستان کی طرف جائیں ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ میں دس بارہ سال پراری بات ہے داریل گاؤں جس کے میں نے بلوگ نہیں بنایا تھا وہاں سے ہم گلگیت کی طرف جا رہے تھے بہت اوچھے اوچھے پہاڑ ہیں یعنی بائی روڈ جا رہے تھے پہاڑ پہ پہاڑ 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 میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے یہ ایسے ڈرانے نا اور رات کا وقت تھا سردی بھی تھی ٹھیک تھا آگے مجھے ایک نظر آیا بادل میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے اتنا اونچا بادل نظر آیا وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے یہ بادل نہیں ہے کوئی ننگا پربت کی پہاڑی آئے وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتی اتنے اونچے اونچے پہاڑ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ اچھا پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے کیل کی طرح گاڑ دیا ہے کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوئے اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرانے کھانے والے نہیں ہوتے